یہ سنے کہ بیگیوں کے جگر پر چھلی چھلی زیند زمی پگھر کے پکاری کے یاری سیدھر تکی تا کے سبا پر پڑی جا دائی سرکا شمیتا جیندہ بری اگر کس پی آسنا ہے پی سرکان بھارکا باہی دوکنے موسیقی سریت شای کا باہی دوکنے موسیقی سریت شای کا سیکھائی پہ کے سانی سکینہ کو یاسی لیکی وہ دوکھر چھلی گردو اساسی طاقت لکی گھا کی ہر چند پیاسے بھولی وہ ترسکا کام سے راسنا سے جائے بنا گے ہر چند پیسے تہیہاں تو پر پیائے سکینہ سکینہ موسیقی سکینہ سکینہ سے گئی بھتا ہےنا موسیقی 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 جیسے روزے کا حکم پہنچایا حد کا حکم پہنچایا خمسوزگاہ کے ادائی کا طریقہ بتایا دیگر تجارت معاملات رہنا سہنا پڑوسیوں کے حقوق ایک گزرے کے حقوق دوستوں کے حقوق رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی وہی پر پیمر اکرم نے اپنی زندگی میں ایک اہم حصہ نبایا اور وہ یہ تھا کہ اہل بیت کی معافت کروانا اہل بیت کو قدم قدم پر پہچنوانا یہی وجہ ہے کہ جب پہلے ہی دعوت زد اشیرہ میں اپنے تمام مشتداروں کو آپ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے گا جو میری مدد کرے گا جو میرے ساتھ شانہ با شانہ چلے گا قدم با قدم چلے گا جو میرے ساتھ رہے گا وہ میرا بھائی ہوگا وہ میرا بسی ہوگا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہاں کوئی نہ تھا ایک کتابی جو دس ساتھ کا تھا بار بار ہاتھ کو گلد کرتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں میں آپ کا ناصر ہوں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا مشکلیں آئیں تو آپ کے ساتھ رہوں گا وسیطیں آئیں تو آپ کے ساتھ رہوں گا فاتح ہوا تو آپ کے ساتھ رہوں گا ہر طرح کے دمہات میں میں آپ کا ساتھ رہوں گا پہلے ملے اکرم ان کو بچھاتے ہیں پھر دوسری مطبع پھر وہی تیسری مطبع کوئی نہیں سوائے علی ابن ابھی داری علیہ السلام علیہ السلام جب تیسری مطمئہ علی نے ہاتھ پو پھر بلند کیا اور لفیق کہا تب رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا یہی میرا قصی ہے یہی میرا وزیر ہے یہی میرا بھائی ہے یہی میرا جانشین ہے اور یہی میرا خلیفہ ہوتا کہ جو ہٹ لگا میرے ساتھ لگا اکسر اللہ عنہ محمد وآلہ اللہ عنہ محمد وآلہ اور اس کے بعد اولے کائنات کی معنفت کروانا شروع کروئے یا علی انتمنی ومنزلت حارون امی موسا اے لی تم میرے نزدیک ویسے ہی ہوں کہ جیسے موسا کے لیے حاروم تھے مگر یہ لا وہ جو حاروم تھے ان کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ نبیوں کا سلسلہ چڑھتا رہا تمہارے بات یعنی میں آخری نبی ہوں تم امام ہو نبی نہیں اور تمہاری زوجہ سیادہ اسائی آدمی ہیں مولا کائنات کی معافت کروائی اور ساتھ میں جناب فاطمہ زہرہ کی بھی معافت کروائی کہ تمہاری زوجہ معمولی نہیں ہے بلکہ وہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بن جا رہے گی ایک سلام پڑے محمد وآلہ 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 تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرہ سے ملاقات ہوتی سفر سے واپس ہوتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرہ سے ملاقات ہوتی اور اصحاب کے درمیان میں آپ کہتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں سب سے افسر نبی ہوں کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہوں ہاں اگر مشورہ کرتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ سلام پڑے محمد یہ کماع تھا یہ نبی فاطمہ زہرہ کیسے کیسے معرفت کروائی آپ تشریف لاتی تھی اپنی مسئلت سے کھڑے ہو جاتے تھے وہ نبی جو کسی کے استقبال پر یہ کھڑا نہیں ہوتا ہے لیکن جب بیٹی فاطمہ زہرہ تشریف لاتی ان کے استقبال میں نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ جب کھڑے جاتے ہیں اور وہاں سے بی بی کا ہاتھ پکڑتے بی بی کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر اپنی مسئلت پر بٹھا دے اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ اور محمد بیٹی کا رشتہ ہے یہ سمجھا سے نہیں ہے بلکہ یہ فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ فاطمہ کو مجھے اپنی مسئلت پر بٹھانا پاس آئے پیامر اکنم فاطمہ زہرہ کی معرفت کروئے امام حسن اور امام حسین کے لیے سیدہ شباب حضر جنہ کا امام حسین خطبہ توڑ کے بی امام حسین کو اٹھایا ہے یہ ہاتھوں کو بلند کروے حالانکہ پوری مسجد میں اصحاب کا مجھوہ تھا ہر کوئی امام حسین کو جانتا تھا یہ نوازہ رسول ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ زہرہ کیا لگتے جگر ہے یہ حسن کا چھوٹا بھائی ہے یہ مدینے میں رہتا ہے اس کے بعد وجود بی امام حسین کو اٹھایا اور مجھوہ کے سامنے رکھا یہ حسین ہے اسے اچھی طرح ہے یعنی ساتھ چلنا بیٹھنا کھانا پینا اس چیز کا نام مارفت نہیں ہے مارفت ایک الگ باپ کا نام ہے بیسے تو کئی نوپ تھے کئی اصحاب تھے رسول کے ساتھ بڑھتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے لیکن مارفت ہے رسول نہیں مارفت ہے امام حسین کو میری نہیں مارفت ہے امام حسن امام حسین نہیں مارفت ہے فاطمہ اسلام اللہ میں نہیں لہذا یہاں بھی اس وقت اکثریت جوانو کی اس وقت جس سے ہمیں مارفت ہونا چاہیے اور جس کی تہچان ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور بچی آزا پر آنے کے بعد جس ہم سب سے پہلے سلام کہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام آج کے زمانے میں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا بہت دلگی ہے اس عداد کا بارس اس عدداری کا بارس یہ ہمارے جو پرسے ہیں جس کی بارگاہ میں پیس کی جاتے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام جہاں آپ جب اس بارگاہ میں آئیں برسی عدد تک پہنچیں منجل سے آئیں ماتنگ کریں نوحہ کریں اس کے بعد اپنے دعائیں اور اپنی ممنجاتیں امام زمانہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں اس لئے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی خزانے کھولے کا راز جانتا ہے تو امام زمانہ اگر ہماری دعاوں کو پروردگار کے کوئی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے تو امام زمانہ آج کے زمانے میں اگر ہماری مشکلک حل ہے تو امام زمانہ علیہ السلام نظام ہمارے دلوں میں معرفت امام زمانہ اس لئے کہ پیامنر کا نام یہ تھا کہ اہلِ بیت کی معرفت کروانے ایسا نہیں کہ صرف امام حسل کی معرفت کروائی امام حسین کی معرفت کروائی شہدادی کی معرفت کروائی مولا کائنات کی معرفت کروائی نہیں پورے آپ نے اشاز ہم ہے کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے ان کے نام بھی بتائیں کائنا فلاں پھر اس کے بعد فلاں پھر اس کے بعد فلاں اور یہ سسرا چلتے چلتے کہاں آخری ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی سیرت میری سیرت ہوگی اس کا چلتہ میرا چلتہ ہوگا اس کا بیٹھنا میرا بیٹھ اور وہ ساری دنیا کو عدل انصاف سے بڑھ دے یعنی پیامبر اکرم نے مادفتہ امام زمانہ بھی کروئی اور اس زمانے کی پتیلتوں کو بھی بریان کیا لہذا ہماری مجالس کا ایک اہم روح یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کروائی جائے اس لئے کہ جب تک ہمارے دل میں معرفت امام زمانہ نہیں ہوگی اس لئے کہ آج چھو کچھ بھی آپ پیشتر رہے ہیں فرش ازاب اشار ہے نوہ خانی ہو رہی ہے مسیح خانی ہو رہی ہے نوہ پڑھا جا رہا ہے ماتن کیا جا رہا ہے ذکر رہا ہے یہ ساری عبادت ہماری جمع کر کے امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے تو امام زمانہ پہ پروڑگاہ تک پہنچاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ عبادت انجام بھی ہے کوئی بھی عبادت حتی ہی کہ نماز روزہ حج زکار کوئی بھی آج آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اوپر آخری جو محبت دیا وہ امام زمانہ کی لگتی ہے لیڑا جتنا آپ اپنے امام زمانہ کو یاد کریں گے جتنا آپ معرفت امام زمانہ حاصل کریں گے آپ تصویر پڑھیں امام زمانہ کے حوالے سے کتنی محبت امام زمانہ سے آپ کر سکتے ہیں امام زمانہ کہتا ہے کہ اے میرے شیعوں تم اپنے آپ کو فراموش کر سکتے ہو لیکن میں تمہیں فراموش نہیں کرتا آج جو یہ سارے ہمارے مشکلیں حد ہوتی رہتی ہیں پریشانیاں حد ہوتی رہتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے لہذا ہماری زندگی کا ایک حصہ یہ ہو کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم ایک فضلہ زیارت آل یاسیم بنیا زیارت آل یاسیم کی طلابات اگر آپ اپنی زندگی پر شروع کر لیں آپ کو سب سے پہلی چیز جو امام زمانہ آتا کریں گے وہ اتمنان قد بتا رہے آپ کا دل مطمئن رہے گا اس لئے کہ مطمئن کائنات میں وہی رہ سکتا ہے کہ جو اہلِ بیعت سے اپنے آپ کو متفسق کر اس کے علاوہ ہر کوئی بچکتا رہے گا ہر کوئی دھمرا رہے گا ہر کوئی دھر دھر کی چھکریں کھاتا رہے گا کامیاب وہی رہے گا کہ جو اہلِ بیعت محمد اور عالف عمد سے اپنا رشتہ قبی کر لے گا ورنہ اہلِ بیعت کے ساتھ اُسنے بیٹنے والے ہزاروں تھے مولا کائنات کے ساتھ اُسنے بیٹنے والے ہزاروں تھے امام حسن کے ساتھ اُسنے بیٹنے والے ہزاروں تھے کربلا میں جو شمر موجود تھا ملوم کسرے ساتھ جو ملوم پا موجود تھا دیکھ جو موجود تھے یہ سب ایک وقت میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ لڑ چکے تھے یعنی مولا کائنات کے لشکر میں بہتری لیکن درولہ میں امام حسین تھی مقابلے میں آ چکے تھے مات فتح امام نہیں تھے امام کی پہچان نہیں تھے ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے کوئی ریع کی حکومت میں کوئی درم و دینار کی لادچ میں کوئی کسی لادچ میں امام حسین کو تنہا چھوڑ گیا امام حسین کی مانومت نہیں اگر انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر امام حسین سے اگر آپ مل جائے تو پھر ایک ریع کی حکومت کیا حسین تو وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی حکومتیں عطا کر سکتا ہے حسین تو وہ ہے جو تمام خزانوں کا مادش ہے پتھر دے دے تو سونا پڑ جائے پوری کائنات کو سونا پڑانے کی طاقت کوئی رکھتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور آن اس زمانے میں اگر کوئی وہ کام کر سکتا ہے تو وہ ہمارے امام فرزند زہرہ امام زمانہ علیہ السلام لہذا اس وقت کے اشد ضرورت یہ ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے آپ کام کریں مانفقت حاصل کریں اور زیارت کے آلِ جاسیل ضرور پڑھیں اس کے کئی فائدے ہیں کئی اس کی افادیت ہیں کئی فائدے ہیں کہ آپ اتنا امام کو یاد کریں کہ امام بھی پلک کر آپ کو اتنا یاد کریں ایسے ایسے آپ اس کے درمینی پڑھیں گے ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آسو نہ نکل رہے ہیں سلام علیہ السلام السلام علیہ اللہ پہلا ہی جملہ وہ ہے اس پر سلام کے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے وہ دروازہ کے جو اللہ تک ہمیں پہنچاتا ہے اس دروازے کا نام امام زمانہ علیہ السلام اس وقت پر سلام کے جب امام تنہائی میں تہلتا ہے اس وقت پر سلام کے جب امام قیام کرتا ہے اس وقت پر سلام کے جب امام رکول کرتا ہے اس وقت پر سلام کے جب امام سجدوں میں اپنے شیعوں کو یاد کرتا ہے اس وقت پر سلام کے جب امام کربلا بانوں کو یاد کر کر دیگر کرتا ہے ہم موراک ملک مجلس کر رہے ہیں ماتن کر رہے ہیں امام زمانہ تنہائی میں ندبہ کرتا ہے تنہائی میں وسیعہ پڑھتا ہے کرمان آبانوں کو یاد کر کرتے امام زوانہ کا جو مسیح امام تڑک کر کرتے سلام اس مظلوم امام پر جس نے ایک تیس جب بھی آپ ماتب کرتے ہیں امام زوانہ آپ کو دعائیں دیتا ہے آپ کو آنے کرتے ہیں امام زوانہ ہم سب کو دعائیں دیتا ہے اس لئے کہ وارثِ اعزاء امام زوانہ ہے سلام اس مختب پر کہ جہاں لاشے ہی لاشے تھے سلام اس صحابی رسول پر جو چوبیس گھٹے میں وہ کمور قرآن کی دلاوت کرتا جناب حبیب کو سلام کر رہے ہیں جناب مسلمین اعوسجان کو سلام کر رہے ہیں دیتا شہدہ کو سلام کر رہے ہیں جناب عباس کو امام زوانہ سلام کر رہے ہیں جناب علی عبر کو آپ نے سلام کیا ہے بلکہ آپ جملہ کہتے ہیں ترم کر کے سلام اس سینے پر کہ جس سینے میں برچی کی علی روٹی امام کہتا ہے سلام وہ ان ہاتھوں پر کہ جن ہاتھوں نے اپنے جوان علی عبر کے سینے سے برچی کی علی ہی کھا دیتا ہے اللہ اکبر کیسا دردناک ندبہ کرتا ہے امام زمان علیہ السلام اور سلام وہ اس قیدی پر کہ جس کے ہاتھوں میں کڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی قلعے میں خان تا دو تا اور گیارہ محرم سے وہ لگتار قیدی سلام وہ اس قیدی پر کہ جس طرح اپنا سر اس لیے نہیں اٹھایا کہ کہیں بھوٹیوں کے برہنہ سروں پر نظر نہ پڑ جائے سلام وہ اس امام پر کہ جو رکو کی حالت میں کربلا سے کوفہ کوفے سے شاہ کا سبر کرتا رہا اس کے بعد امام کہتے سلام اس شہدادی پر کہ جس کے ہاتھ پسے پسٹ باندیے تھے اور جس کے سر سے ردار کوچھی نہ گیا امام کہتے سلام اس شہدادی پر جنب سکینہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو یتین ہوئی اور کوئی اسے پسہ دینے والا نہ تھا تمہنچے لگائے جاتے تھے تازیانے لگائے جاتے تھے سلام اس بیوی پر کہ جو راستے میں بھی پانی نہیں پیتی تھی اپنے حصے کا پانی امام سجاد کی زنجیروں پیڑا دیتی تفتی ہوتی زندان شام تک پوچھی یہی تو وجہ ہے آپ جو روایتیں سنتے ہیں جناب سکینہ کی مظلومیت کی کہ جناب سکینہ امام سجاد کو وزیعت کر رہی ہے کہ بھئیہ سیدہ سجاد اب میں مدینہ نہیں پہنچ باؤں گی اب میرا حالات ایسے نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ سکوں لیکن اے بھئیہ سیدہ سجاد گیاس کی شدت کی وجہ سے میری ہدیہ سوک رہی ہے بس امام سجاد سے کہتی شاہدانی سکینہ ہے بھئیہ سیدہ سجاد اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو مجھے کسی نرب جگہ پہ دفت کر دینا گیاس کی شدت سے میری ہدیہ سوک کی مجھے کسی نرب جگہ پہ آپ مجھے دفت کر دینا اور جب مدینہ لوٹ کی جانا تو سورہ کو میرا صلاح کہنا اور کہنا کہ سکینہ بھی دل میں عربان رکھتی تھی کہ کبھی مدینہ آؤں اور تم سے منقاط کروں لیکن زندگی نے صلاحات نہ دیا اور ہم منقاط نہیں ہو پائیں عربان بیعزہ جناب سکینہ کی مظلومیت کو آپ یاد کر رہے ہیں سر امام حسین آیا جناب سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو پھلے دایا خبامہ آپ کے بغیر اب سکون نہیں ہے امام حسین کا سر آگوش سکینہ میں آیا جناب سکینہ نے اپنے رفصارے اپنے بابا کے رفصاروں پر اکھا اب جو بیر کرنا شروع کیا بابا آپ کے بعد توانچے لگائے گئے آپ کے بعد کوشوارے چھینے گئے اے بابا مجھے راستے میں کسی نے سکینہ نہیں کہا کوئی مجھے باغی کہتا رہا کوئی مجھے یقیمہ کہتا رہا کوئی مجھے قیدی کہتا رہا سکینہ کی آواز اے بابی اممہ سکینہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اے غربت کے عالم میں سید سجاد کیا کرے نہ کفر پہنانے کے لیے کپڑا تھا نہ گسل دینے کے لیے پانی تھا اسی غربت کے عالم میں جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو سبرتے لحل کر دیا بی بیوں نے اب کھانا تھا و سکینہ و مسلومہ اینا باللہ و ان علیہ راجعون وسیعلم النزینا ظلم ایم قلبیاں قلبون اللہم و جعن قدرتا الحسین و علی بن الحسین و علی عوضان الحسین و علی عصحاب الحسین و رسیت بر ماتبہ الحسین موسیقی 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 جو اس کو پورا کر دیا شان باق پہ دے گیا مقصد شفیر پر اس کے لہو کا رنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے تادے شفیر میں اببہ سے لازی نا وفا تادے شفیر میں اببہ سے لازی نا وفا بادہ پورا کر دیا بادہ پورا کر دیا سر پٹ کر پا وفا پر روتی ہے اب الکھاما سر پٹ کر پا وفا پر روتی ہے اب الکھاما حافظہ پیا سارا حافظہ پیا سارا بھر نے خید شاہدی پر اگمہ جو تنگ ہے کربلا کی جنگ 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 ہے حافظہ پر پا ساہی پیل ہے دو نوہان تانے زہرہ او علی اک شاہ جی حضیب کار دیکھ لے سب رکتیار دیکھ لے سب رکتیار عشقہِ کفر کے ادھان پر جو جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے جانور کے پاس تھے کربلا کی جنگ ہے جانور کے پاس تھے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ ہے اس کو جا کر رہ گیا اس کو جا کر رہ گیا رینبہ میں ظالموں کو زندگی اب تنگ ہے رینبہ کی ہوں اس کو جا کر رہ گیا بیابا میں یہ کس کا ہر لٹا ہے بیابا میں یہ کس کا ہر لٹا ہے ہے جو مقاموں میں تنگل بھی غلائے یہ کیوں آنسوں بہتی خیفتائے یہ آخر کربلا میں کیا ہر لٹا ہے بیابا میں یہ کس کا ہر لٹا ہے کھنی دریہاں پہ بے راست لاشا کھنی کھڑی جل جوا کا کھنی سینہ کھنی دریہاں پہ بے راست لاشا 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 کھنی دریہاں زراسی دیل میں یہ کیا بوا ہے بیابا میں یہ کس کا ہر لٹا ہے موسیقی 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 سنیوں کے معلہ صلی اللہ علیہ وسلم